بسم اللہ الرحمن 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 بہت اچھے انڈیکیٹر جو جو موونگ ایوریج انڈیکیٹر ہے جو ہمیں فریکس مارکیٹ کے اندر بتاتا ہے بھی انٹری کہاں سے کرنی ہے ایوریج بتاتا ہے مارکیٹ کی ایوریج بتا ہے ہم نے میں آپ کو سکھانا ہے موونگ ایوریج انڈیکیٹر بہت سارے لوگوں نے سنا کو لیکن ان کو استعمال کرنا نہیں آتا ہے اس کے گا لیکن اس کے بارے میں بہت صحیح باتیں ہیں جو میں نے آجا کو بتانے جا رہا ہوں انچالا آپ نے سمجھ نہیں ہے ان سب سے پہلے میں آپ کو چل دے کے چلتے ہیں اپنے ٹریڈنگ جہاں پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں جو لوگ موبائل کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں یہ لیپ ٹوپ پہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی اپلائی کر لیکن میں یہاں پہ موبائل پہ سمجھانے لگا ہوں آج آپ سب کو تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنا یہ کاؤنٹ پہ چلتا ہوں یہ ایم ٹی فور کا میں نے کاؤنٹ اوپن کی ہے تو یہ مارکٹ میں سے مارکٹ یہ چل رہی ہے بیٹی سی آج ویسے تو سنڈے مارکٹ اوف ہے تو بیٹی سی چل رہا ہے باقی تو تقریبا مارکٹ اوف ہے تو آپ نے چینل کو لازمیں سبسکر ہیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور چیزیں سمجھ نہیں ہے کہ آج کرنے کیا لگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی سامنے آپ کے پیر ہیں کچھ یورو جو ہے جی کا جی بی پی جی کا یو ہے جی پی وائی یورو جی بی بی ٹی سی گولڈ ہے اور ناس ہنڈرڈ ہے یہ پیر ہیں اور ایم ٹی فائی ف میں نے اوپن کیا ہوا اس ٹائم تو میں گولڈ کو اوپن کرتا ہوں یہ چارٹ ہے اس کا چوٹ اوپن کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں جی گولڈ یہ کہاں پہ ڈے ون کا میں نے چارٹ اوپن کیا اور یہ تقریبا کہاں تک مارکٹ پہنچی ہوئی ہے اٹھارہ سو گیارہ تک اٹھارہ سو گیارہ پہ مارکٹ اس ٹائم اس کی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں جب بھی آپ ایم ٹی فائی کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو شو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے انڈیکیٹر جو میں اصل ٹوپی کے میرا وہ انڈیکیٹر لگانا ہے اب یہ دیکھو اب یہاں پہ کوئی انڈیکیٹر نہیں لگا ہوا میں آج آپ کو انڈیکیٹر کا لگانا سکھاؤں گا کہ انڈیکیٹر لگاتے کیسے ہیں تو انڈیکیٹر لگانے سے پہلے اس جو آپ نے کام کرنا وہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو اپشن ہے یہ ایف جہاں پہ لکھا ہے یہ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے انڈیکیٹر ہیں یہ سارے انڈیکیٹر ہیں ترینڈ والے انڈیکیٹر ہیں یہ اوپر والے دیئے ہیں انڈیکیٹر سارے کے سارے موونگ ایف پیرابل ایکسٹینڈڈڈ ایوییشن اس کے بعد بھی جیتنے کی چاہتے ہیں انشاءاللہ میں سارے کو سارے کوشش کروں گا جو اہم اہم اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ انڈیکیٹر میں آپ کو سمجھاؤں گا آج یہ پہلا لیسن ہے لیسن نمبر ون سمجھ لیں اس کو جو میں آج بتانا جا رہا ہوں مجھے سب سے پہلے موونگ ایفریج میں شروع کریں گا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو سب سے مین انڈیکیٹر ہے اس سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کو موونگ ایفریج کو دیکھتے ہوئے سارے ٹریڈ آپ موونگ ایفریج کے اوپر کریں تو موونگ ایفریج تین قسم کے آج میں نے لگانے اور آپ کو دکھر لگانے اب اس سے کہنے کہ موونگ ایفریج لگاتے کیسے ان کا یوز کیسے کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگے کیسے کیا میں نے یہ ایف لکھا ہے انڈیکیٹر لگانا چاہتا ہوں میں ابھی تک کوئی انڈیکیٹر نہیں لگا ہوا یہ ایف کی اوپر یہ انڈیکیٹر کی علامت ہے یہاں پہ گیا یہ موونگ ایفریج اوپر روکے کیا یہ دیکھو موونگ ایفریج آگیا پہلا جو انڈیکیٹر لگانا ہے وہ ٹیل ٹویلو کا لگانا ہے یہاں پہ ٹین لکھا ہونا ہے یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے ٹویلو بارک اینڈیکر لگانا ہے وہ ٹو پیکسل لکھ دیں اور یہ ریڈ کلر کائی رکھ دیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دن کر دےنا یہ اوپر لکھا ہوا یہ ڈان کیا ہے contradικے یہ دیکھیں یہ اینڈیکیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی وان کے اوپر یہ ریڈوار ہے اینڈیکیٹرiantes liane جو آپ کو نظر آ رہا ہی ہوگا حچوان میں دکھا دیتا ہوں یہ حچوان کی کینڈل آپ پن کی Zacite incite因为 آپ کو نظر آر ہی جو لیڈ لائن بنی ہے اوپر جو ساری جو ریڈ لائن ہے جی انڈیکیٹر ہے اب ہم اب جو نیکسٹ دوسرا انڈیکیٹر ہے وہ بھی آپ کو دکھنے پھر اس کے اوپر اوکے کریں گے اسی کے اوپر انڈیکیٹر کے اوپر یہ جگہ میں چارٹ وان لکھا ہوں نا اس کے اوپر جی پلاس کا نشانہ ایف آن یہاں پر اوکے کریں گے پھر دوبارہ پہلے کون سا لگا تھا بارہ کا لگا تھا اب لگانا پچیس کا یہ چیزیں یاد رکھنا جو جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہی لگانی ہے یہ پچیس کا لگا دیا پہلے کلر ریڈ دیا تھا اب کلر آپ نے بلیو دینا ہے اب بلیو کلر دینا ہے ڈان کر دینا اس کے بعد یہ اوپر ڈان یہ دوسرا انڈیکیٹر لگیا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریڈ انڈیکیٹر جو لگایا بارہ کا اور دوسرا انڈیکیٹر وار ٹوانٹی فائف ہے اب تیسرا انڈیکیٹر لگانا تھرڈ انڈیکیٹر تھرڈ تین انڈیکیٹر لگا کے میں نے آپ کو بتانا ہے اصل جو مقصد ہے انڈیکیٹر کا وہ بھی آپ بتانا ہے وہ پہلے جو انڈیکیٹر لگانے یہ تیر انڈیکیٹر لگانے جس نے بھی لگانے ان تینوں سے بہت یہ اچھا ریزارٹ ملے گا اوورال تو ہر ایک انڈیکیٹر اپنا اچھا سکنا دے رہا تھا اس کے بعد پھر جیس کے اوپر روکے کرنا ہے اور یہ موووئنگ ایور انڈیکیٹر اور اس کی اپ ویلیو کرنا ہے 50 یہ پچاس ٹھیک ہے اس کا اب کلر ہم نے چین کر دینا ہے پہلے ریڈ تھا پھر بلیو تھا اور اب ہم کر دیتے ہیں بلکل گرین بلکہ بلیک کر دیتے ہیں یہ بلیک ٹھیک ہے یہ تیر انڈیکیٹر لگ جو گئے ہیں ہمارے پاس یہ تینوں انڈیکیٹر دیکھ رہے ہیں پہلا جو ریڈ ہے وہ بارہ کا دوسرا جو بلیو ہے وہ پچیس اور جو ریڈ ہے وہ ہے فیفٹی کا یہ انڈیکیٹر لگ گئے اور اس کے بعد اب یہ ہم نے انڈیکیٹر کو دیکھتے ہوئے آج مارکٹ کا انیلسیز کرنا ہے کہ مارکٹ کہاں سے کہاں جاتی ہے اور کیا کیا ہمیں بتا رہی ہے کیسے کیسے یہ ممکن ہو رہا ہے کیسے ٹریڈ کرنی ہے اس کے اوپر اب دیکھیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اور اب آپ نے سمجھنا ہے جو انڈیکیٹر ہوتا ہے جیسے یہ مثال کا تو جو ریڈ انڈیکیٹر ہے ٹویل پہ لگایا ہے ہم نے پتہ کیسے لگنا ہے کہ انٹری کہاں پہ لینی ہے ٹریڈ بائی کرنی ہے یا سیل کرنی ہے اور اس کے بعد سٹوپ لورٹ کون سا لگانا ہے سٹوپ لورٹ کون سا لگانا ہے کہاں پہ لگانا ہے اور ٹی پی کہاں پہ لگانا ہے یہ سب کچھ ہمیں انڈیکیٹر کے مطابق ہی لگانا ہے انڈیکیٹر ہم ، یہ جو مو وینง ایورنڈ انڈیکیٹر ہے یہ ہی بتائے گا اور اسی کے بتانے سہے ہم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم مزید بھی ویڈیو بناوں گا جب نے اس کے ساتھ پہلیے تauftہ اور لگانا ہے iaہ VIS USA IDと RICI と دو انڈی کٹ اور میں نے بتانا ہے nes Lacion وہ بھی آپ نے پہلا یہ لیسن آپ نے اچھا سمجھنا ہے اس کے بعد جو دوسرا لیسن ہو سمجھنا ہے اور اب میں یہ جو بیسٹ ڈی کٹر مauer5 پہ چلتا ہے یہ ا ا ا اس و ان مogue ا ا ا ا ا ان بہنے اا میں ا 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 ای چاوان میں ا 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 ر ا 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 ك 하니까 لے ہیں اور یہ تینوں کٹھے بھی دیکھنے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے ریڈ انڈیکیٹر دیکھنا ہے میں اپنے دکھا دیتا ہوں یہاں سے اگر بیک چلنے ہی توڑا سا یہاں پہ میں آپ کو یہاں سے شروع کر دیتا ہوں چلو یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہ تقریباً مارکیٹ چل رہی ہے یہ تقریباً مارکیٹ تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اٹھارہ سو پچاس کہہ رہی ہے اٹھارہ سو پچاس کہہ رہی ہے اب یہاں سے آپ سمجھ نہیں ہیں یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں چاس کہہ رہی ہے یہ تقریباً ایسے سمجھ لو کہ یہ جو ایریا نا یہ والا ایریا یہ جو میں نے اوپر نشان لگایا ہے یہاں سے مارکیٹ یہاں سے لے کے یہاں تھی دیکھیں جو انڈیکیٹر جو ہیں آپ کو سامنے یہاں پہ جو ویلیو دی ہوئی تھے نا یہاں سے مارک کینڈل نیچے بن رہے ہیں یہ کینڈل یہ نیچ جاتے ہیں ایک کینڈل دو کینڈل تین کینڈل يہ تینوں انڈیکیٹر کو جب یہ تینوں انڈیکیٹر سے لائن یہ کینڈل نیچے کلوز ہو جائیں کر میں یہ بڑی ریڈ کینڈل یہ جو نیچے یہاں پہ آئی یہاں پہ کلوزنگ ہوئی پھر یہ ایک ثر котором یہ تین اے یہ اگر آپ دیکھیں تو تین کینڈل ہیں ان تینوں لائن کی تینوں انڈکیٹر کے نیچے کلوز ہوئیں یہ اب سمجھنے والی بات جب تین کینڈلز لگاتار تین کینڈلز وان ٹو تھری تین کینڈلز موورنگ تینوں موورنگ ایوریج کے نیچے کلوزنگ دے دیں تو سمجھنے ترینڈ ڈاؤن ہے آپ نے سیلی ٹریڈ کر لینی ہے یہاں پہ تہینا تقریبا یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جنگ چل چل رہی تھی لیکن یہ ایک کینڈل یہ دو کینڈل اور یہ تین سری کینڈل ٹھیک ہے یہ تین کینڈل کلوز ہوئیں یہ دیکھیں یہ جو میں گرین لینل ایک دو اور یہ تین چھوٹی چھوٹی یہاں پہ کینڈلیں کلوز ہوئیں آپ کو لائنے لگ رہی ہیں تو بڑا سا ہو جاتا ہے آپ کو صحیح سمجھ نہیں تو یہ تین کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو تین کینڈل کلوز ہیں اس کا مطلب آپ ڈاؤن جانا مارکٹ پھر جہاں سے مارکٹ نے دیکھیں ڈاؤن کتنا آئی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ یہ کینڈل ایک دو تین جانسے کلوز ہے سیدھی مارکٹ آئی ہے یہ تقریبا اٹھارہ سچالیس گئے اپر تری پن سے لیکن آپ نے یہاں سے جب تین کینڈل کلوز ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے چوتھی کینڈل ہے گی اس کو جتنا اوپر آتی آنے دیں جتنا یہاں پہ آئی ہے یہ تقریباً کینڈل اور یہاں سے اٹھارہ سو فورٹی سیون سے اپنے سیل کر دینی ہے یہاں پہ جنگ تھی یہاں پہ آپ نے فیصل یہاں پہ اوپر بھی کینڈلیں کلوز ہو سکتی تھی نیچے بھی لیکن یہاں سے کلیر ہمیں نیچے کینڈل کلوز نہیں تو ہم نے یہاں سے اٹھارہ سو سنتالیس سے کرنا ہے سیل ٹھیک ہے اٹھارہ سو سنتالیس سے ہم نے سیل کیا میں یہاں پہ نشان لگا دیتا ہوں آپ کو ٹرائی انگل بنا کے ٹھیک ہے یہ جو ایریہ یہاں سے ہم نے کیا کیا سیل کیا اس ایریہ سے سیل کیا ہم نے اور یہ نیچے اور یہ تقریباً ہم نے ٹی پی اپنے مصابق سے چاہے ہنڈرڈ پیو کلے سنتالیس سے سنتی تک یا چاری تک یہ تقریباً اور اس کا جو سٹوپ لوز لگانا ہے اس کا سٹوپ لوز ٹی پی آپ بڑا ہی بڑا ہی لگا سیتے ہیں لیکن جس کا سٹوپ لوز ہے وہ جو نیکس یہ جو کینڈل آپ جاتی ہیں جہاں پہ بنتا ہے یہ والا یہ ویسی جنگ تھی یہاں پہ تقریباً کبھی آپ مارکٹ اور جو میں اس سال ہے وہ سٹوپ لوز ٹی پر بنتا تھا یہ اٹھارہ سو اس یہاں سے اپنے ٹریڈ کرنے اسی انڈیکیٹر کے مطابق میں بتا رہا ہوں ابھی طرح میں بتا ہی نہیں راجی چیز انڈیکیٹر بتا رہا ہے اور یہ اٹھارہ سو باوند پہ ہمارا سٹوپ لوز بن جانا تھا ٹی پی آپ سنڈر پیپ کا جو دو سو پیپ کا لگا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں مارکٹ کیا سے نیچے آئی انڈیکیٹر کو فولو کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس کے بعد یہ انڈیکیٹر کو یہ اوپر جاتی ہے مارکٹ کلوزنگ پھر بھی انڈیکیٹر میں آیا جاتی ہے یا اس سے اوپر کلوزنگ ہوتے اسی ٹائم نیچے تو یہ چلتا آرہا ٹرین ڈاون ٹرینڈ یہ دیکھیں اب میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ جو ہمارے یہاں سے ہم نے انٹری لی اور اس کے بعد کیسے مارکٹ نیچے گری ہے یہ آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے انڈیکیٹر یہ جو انڈیکیٹر کے ساتھ ساتھ بھی مارکٹ کلوز یہ جو آپ جہاں اگر میں دیکھاتا ہوں آپ کہیں گے انڈیکیٹر کے اوپر کلوز ہوئی ہے اوپر کلوز نہیں ہوئی یہ یہ انڈیکیٹر کو ٹچ کر رہی ہے جب ٹچ کرتی ہوئی جائے تو پھر ہم نے نیچے سینٹری لینی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اوپر سینٹری لکار چکے جب تک اس کا ایسا لٹنا ہو یا اس کو آنے دینی چاہی ہے دیکھیں یہ تقریبہ مارکٹ آئی ہے اٹھارہ سو گیارہ تک اس کے بعد تھوڑا اوپر گئی ہے اور اس انڈیکیٹر نے جہاں پہ دیکھو کتنا ہے بیسٹ سگنل دے دیا اٹھارہ سو بھی ٹی پی رکھتے تو مارکٹ نے اٹھارہ سو ٹچ کیا یہ دیکھیں یہ مارکٹ یہ نیچے یہ اٹھارہ سو اور آپ کو سنتہ کہاں سے ٹریڈ کہاں سلی ٹھوٹی سیمن سے یہ ٹریڈ کی ہوئی ہے اور اتنے اچھا انڈیکیٹر اس نے دے دیا ریسل آپ کو تریپون تھا اور نیچے ٹی پی بیش بڑا ٹی پی ٹھیک ہے یہ انڈیکیٹر نے ہمیں سگنل دے دیا ایم فائیب کے اوپر سہل کا سہل کا سگنل دے دیا گیا ٹی پی لی اور اسی کو فولو کرتے ہیں آپ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں یہ تینہ انڈیکیٹر مارکٹ کلوز ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ جہاں پا جو کرنٹ پسیشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ایک کینڈر دو اور تین تینوں سوڈ sensoney اوپر کلوز ہ coloured راہ م blur1 اٹھارہ مقانری دو نہیں وہ ٹی پھر چوڈ کری ہیںضی یہ اور تینوں کیڈل ایک یہی ایک یقبی ایڈ ایڈ ایک یہ ایک یہ ان تینوں مووینگ ایڈ ایڈ سے اس نے اوپر کلوزنگ دی دیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے ایسا لگانا ہے جو جہاں پہ ہے تقریباً یہ اٹھارہ سو دس بنتا ہے اور جو ہائی اس کا لوگ ہے ہم نے تقریباً اٹھارہ سو ویرے دیکھ جی کیڈل جو آئیں ہیں تقریباً یہاں پہ بن جاتا ہے اس کا اینڈیگر تقریباً یہ اٹھارہ سو پانچ کے اوپر یہاں پہ اصل یہاں پہ ہمارا بن جاتا ہے سٹوپ لوز اور ٹی پی ہمارا پہ جانے دینے ہیں اگر سٹوپ لوز ہم دس سے سات دس سے بائی کر رہے ہیں یہ تھرڈی کا سٹوپ بن رہا ہے لیکن زیادہ بننا چاہیے پچاس پہ کبھی سٹوپ لوز ہونا چاہیے یہاں پہ اٹھار سو پانچ تک نیچے تھوڑا نیچے اور سٹوپ لوز یہ بھی چھوٹا سٹوپ لوز بتایا ہے تھوڑا سہی ہے تین دولر کا زیرو پنزرو بان سے دیکھن ٹی پیس کا لوگ جانے دینے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ مارکٹ جہاں پہ جا رہی ہے آل موسٹ یہ دیکھیں گر میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ انڈیکیٹر نے یہاں پہ دیکھیں اب یہ انڈیکیٹر یہاں پہ پھر یہاں سے مارکٹ نے بھائی کا سکھنا دیتا اسے جانے دینے پورا ایسے اٹھارہ سو سترہ تک اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو بائیس تک اوپر پھر جتنا بھی جاتے جب تک کیسے اور جیسے ٹیٹ پروفیٹ میں ہے اپنے سٹوپ لوز اپنے اوپر کر لینا ہے تاکہ اگر مارکٹ ریورس آئے یا گین بھی ہے تو آپ کے لکسان نہ ہو یہ انڈیکیٹر ہے اب اوپر کینڈر کلوز ہوگی ہے تو اب انڈری کہاں سے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کینڈر کلوز ہوئی ہے جہاں پہ یہ نیچی ہے کہ تینوں کینڈر اوپر کلوز ہو چھوٹا ہوں اور جب یہ انڈیکیٹر ایک دکھا پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا سگنل دیتے ہیں یہ میری بات یاد رکھنا اول تب پہلے تو ریڈ انڈیکیٹر کا فولو کیا کریں اس کے بعد بلیو کہا جائے گا تھرڈ ہے گرین جو بلیک ہمارا شیفٹی کا ریڈ والا بہت جلدی فاسٹ سگنل دیتا ہے ایم فائی پہ اوپر اس کو فولو کرتا رہا کریں اور سار دن ٹریٹ کیا کریں اور اس کے بعد بلیو ہے اور لونگ سگنل کے لیے جب تینوں انڈیکیٹر ایک اٹھا سگنل دیتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی مارکیٹ آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اچھا ہیں پروفیٹ حاصل کر سکتے ہیں ان کو فولو کرتے ہوئے اور یہاں پہ دیکھنے اگر یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کینڈل بنی ہیں تینوں انڈیکیٹر کے قریب قریب جہاں پہ یہ تینوں انڈیکیٹر کینڈل نیچے جا گئی ہیں یہ ایک دو تین یہ کینڈل یہ کینڈل تینوں کینڈل جہاں پہ اس کا سٹوپلوس بنتا تھا یہ یہ سٹوپلوس اوپر والی کینڈل کے اوپر ٹھیک ہے اور نیچے جہاں پہ آنے دے مارکٹ کو ٹی پی اس کا یہ ٹی پی یہ ٹی پی اور یہ اصل یہ کینڈل نیچے کلوز ہوں گی تو تینوں انڈیکیٹر کے جب نیچے آگی تو اس کا مطلب ہے مارکٹ نے سیل مارکٹ جیسے یہاں پہ آجی انٹری یہاں سے بن جاتی جب یہ ٹیڑ کینڈل نیچ چکو فور کنڈل اوپر جہاں وہاں سے انٹری سیل کی لوگ نیچے آنے تو اوپر ایسا نیچے ٹی پی سیمپل سی بات کوئی مشکل نہیں ہے کیسے ٹرینڈ ہو جیسے جیسے نیچے کی طرف موب کر رہا ہے کیا ٹرینڈ نے اور یہ دیکھیں نیچے آتا ہی گیا ہے اور یہ آلوز پھر یہاں تک آیا تقریبا اٹھارہ سو دو سے یہ بھی میں بٹھا اٹھارہ سو بائیس سے اٹھارہ سو دو آیا اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو چیز بنی ہوئی ہے جگہ یہ دار یہ باری پوائنٹ یہاں سے ایک جو ریڈ کینڈل ہے اوپر کلوز ہے یہ ایک دو تین یہ ایک کینڈل یہ بھی اتنی اچھا انڈکیٹ سگنل نہیں ہے یہاں پہ کینڈل مکس ہے اوپر بہت زیادہ چلے گی کلوزنگ سے پہلے یہ یہاں پہ یہ حد ہے یہاں پہ سپورٹ بھی تو بن جاتے ہیں اگر کوئی اگور کرنے والا ہونا ہے بندہ تو اسے یہ بہت اچھا ایریا ملتا ہے سپورٹ کا یہ والا ایریا مارکٹ نے یہاں سے ریجیکشن دی سپورٹ کو بھی دیکھا کریں یہاں پہ بائے کریں یہاں سے بندی تھی بائے بائے اور یہ نیچے اس کا تقریب اٹھارہ سو نائنٹی سکس سترہ سو نائنٹی 37494ix یہ ایسل تھا اور یہاں سے سیدھا اوپر جانے دینکز باندھ کرے یہاں پہ سپورٹ ریجیسنٹ کو بھی دیکھ کریں انڈکیٹر کوی ایریا ہے یہاں سے پہلے بائے تھا اور انڈکیٹر نے بھی یہاں پہ ساتھ دیا یہ ریڈ انڈکیٹر نے یہاں پہ ساتھ دیا اس کے بعد یہ ابن لی کو بھی مارکٹ کر کے اس food کو بھی کر اس کے بعد ریڈ کو بھی کر سکر کی ماٹ مارکٹ اور جب جو تینوں انڈیکیٹر اوپر چلی گی یہاں پہ تو یہاں پہ مارکٹ نے بتا جائے کہ میں کلیر کٹ بائے جاؤں گی باقی یہ سیلنگ پریشر ہوتا ہے جس کی یہ تھوڑا سیل آجتا ہے لیکن یہ سٹوپ پروس آپ نے وہی رکھنا ہے اور جب ٹریڈ پروفیٹ میں آجا ہے تو آپ اصل اوپر کر لیا کریں اور جانے دیا کریں اصل انٹری پر پوائنٹ پہ کر لیا تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو اس طرح یہاں سے پھر بائنگ تھی اور اب تقریباً آرموست آپ کو کافی سمجھے گی یہ ایم آن پہ باتا ہے مگر میں اچوان پہ چلتا ہوں تو اچوان دیکھ رہا ہے اچوان جو کرنٹ پوزیشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایریا بنے رہا تقریباً آرموست آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان لگا کے میں آپ کو بتاکہ دیتا ہوں کہ یہ والا ایریا بڑا سا دیکھ رہے ہیں آپ یہ تیروں انڈیکیٹر اسک دائرے کے جو میں وہ نے سرکل ڈھوڈھا کے اسک میں اسک میں ہیں اور یہ ایک کی انڈل یہ دو اور یہ تین کی انڈل یہ والی تین انڈل یہاں فور سے فائیف انڈل ہے اچوان کی تینوں کی تینوں کی انڈل نیچے آئی ہیں ہیں نیچے دہا ہوں ہی ہیں ہیں جس سے موون ہی אתה یہ کی انڈل یہ یہ اور تین انڈل سے زیادہ یہ تینوں کی انڈل آپ ہیں اور کام ڈل نیچے کلوز ہوگtles ہیں جہاں سے market's sale کرنی تھی جہاں پر جاتی مارکٹ یہاں سے سل اور یہ ٹی پی ٹی پی اور اسل کا اس کا یہ اسل یہ اسل کتنا اچھا ہم انڈیکیٹر نے فولو کی کرنا انڈیکیٹر اپنی مردی نہیں کرنا ہی مارکٹ کی میں جب جب آپ سگنل کو فولو کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا پروفٹ کمائیں گے اور اب یہاں پہ ایک اور چیز جو دیکھ رہی ہے آپ نے اب آپ کو وہی سگنل ابھی تک فولو ہو رہا ہے اور جا اب آپ کو یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جو مارکٹ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں بڑی کرتا ہوں یہاں پہ ابھی ترنڈ ڈاؤن ہے ابھی انڈیکیٹر کسی انڈیکیٹر کبھی مارکٹ نے آپ پہ کراس نہیں کیا ابھی بھی ڈاؤن ہے ابھی بھی ڈاؤن ہے یہاں پہ کراس کیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ جو آپ کہیں گے تو یہاں پہ بھی تو کینڈلے کلوز ہوئی ہیں اوپر آپ کو نشان لگا کرتا ہوں جیے والی کینڈلیں آپ کہیں گے مویییی ریڈ موووویں گے صرف ایک موووویں گے جی ریڈ والا موووویں گے اس سے اوپر کلوز ہوئی ہیں نا بلیو سے اوپر تو نہیں کی مارکٹ اور ریڈ جو بلیک انڈیکیٹر سبھی نہیں کی مارکٹ اس کا مطلبہ کلیر کٹ سگنل نہیں تھا اس لئے آپ سے جہاں سے بائنگ آپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک انڈیکیٹر اگر اگر موونگ ایوریج کے نیچے تین کینڈلیں کلوز ہو جائیں تو پھر ڈاؤن ٹرینڈ بن جاتا ہے سمجھ آگی آپ کو اچھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر یہ دیکھیں جہاں پہ بھی تقریباً سکرنہ ملے جہاں پہ اچھا سکرنہ ملے آپ میں بائی کی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو مارکٹ یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیکیٹر جو میں نے بھی سرکل ڈرا کیا آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے یہ سرکل کے اندر ریڈ انڈیکیٹر بھی موجود ہے گلیو بھی اور بلیک بھی تینوں انڈیکیٹرز کینڈل نے بلکل ایسے کرائے کے بڑی کینڈل بنی اور اوپر چلی گی اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو سگنل ہے ہمیں ملی گا تھا کہ تینوں کینڈل ان کے اوپر کلوز ہو چکی ہیں یہاں سے تقریباً تھا بائی یہ ٹی جا رہا بائی یہ ٹی پی بن رہا ہے اس کا اور اسل اس کا یہ کینڈل یہ اسل ان کے ان کینڈل کے نیچے اسل تھا ٹھیک ہے یہاں سے بائیں یہ انڈیکیٹر نے بھی بہت اچھا یہاں پہ سگنل دے دے دیکھو یہ سامنے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں انڈیکیٹر کا ہی کمال ہے نا یہ انڈیکیٹر کتنا اچھا تھا یہاں پہ ہلپ فول دے رہے ہوتے ہیں مارکٹ کے اوپر یہاں سے یہ کریں وہاں سے وہ کریں بہت اچھا سائن بنا کے ہمیں بتا چل رہا تھا کہ واقعی مارکٹ نے دیا بہت اچھا سگنل دیا یہاں پہ دیکھیں سیلنگ یہاں پہ پھر بائنگ یہ سیلنگ یہاں پہ پھر سیلنگ اوپر سے بھی سیلنگ چلتی ہوئی آ رہی یہ میں اٹھارہ سمانے آپ کو دکھا رہا تھا اگر چلتے جائیں تھوڑا اور چلتے ہیں نیچے مارکٹ دیکھیں اگر ہم اچھ فور کے اوپر چلتے ہیں اچھا سگنل مل جاتا ہے اگر ہم اچھ فور کو دیکھ لیتے ہیں یہ اچھ فور ہے دیکھیں اچھ فور نے جہاں پہ اس کام پہ سگنل دیا موپنگ ہے انڈیکیٹر نے ہالتے سیلنگ 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 یہ سیلن دیکھ Chocolateчивر کرب نہیں دیکھیں یہاں سے ہوا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کانڈل یہ تین سے چار پانچ کانڈل بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سی کانڈل یہ دیکھیں یہ چھ کانڈل اچھ فور کا آپ نے دیکھیں ہیں اچھا فور کا انڈیکیٹٹ اچھ فور کا ٹائم فریم ہے اور یہ تین چار کنڈل یہ تینو موین ایوریج یہی ہے یہ King اور اس سے window اپ جانی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ نے کرنی تھی بائنگ اور یہ ایسل نیچے یہ ایسل اٹھارہ سو انیس آنے جب تکریب اٹھارہ سو پندرہ ایسل کے ساتھ یہاں سے یہ سیدھا بائے آپ کی طرف یہ ایچ فور نے سگنل دیا یہ ایسل تھا ہمارا اور یہ ٹی پی کتنے بڑا مارکنس جمپ ہمارا یہاں سے انڈیکیٹر نے یہ انڈیکیٹر نے سگنل دیا میں نے اپنی طرح سے آپ کو نہیں بتایا کہ میں شاید بتا رہا ہوں آپ نے اسی طرح انڈیکیٹر کو فولو کرتے ہوئے بہت اچھا پروفیٹ کرنا ہے اور آپ کو پروفیٹ ہر جگہ ملے گا اس کے بعد نیکس چلتے ہیں اگر سیلنگ کے انڈیکیٹر دیا تو یہ دیکھیں تقریباً آلمات یہاں پہ یہاں پہ دو انڈیکیٹر کو مارکنس نیچے کلوز دیا کیا ایک دو تین یہ کینڈل ایک دو اور یہ تین کینڈل کلوز ہیں اس کے بعد پھر تھوڑا اوپر گیا لیکن پھر تین کینڈل نیچے کلوز ہیں اب یہ جہاں پہ تو یہ تین انڈیکیٹر اس تیرے میں ہیں اور یہ مارکٹ یہ تین کینڈلیں کلوز کر چکی ہے نیچے تین انڈیکیٹر سے نیچے اس کا مطلب ہے جہاں سے ہی مارکٹ جہاں پہ ملتی ہے آپ نے آپ نے سیل لگا دنیا یہ ایسل لگا دنیا یہ ایسل ہو جاتا اور یہ ٹی پی ہو جاتا سمجھ آئی اسی طرح سے پھر آپ کو بہت ہی اچھا سیلنگ جہاں سے مل گئی ہے انڈیکیٹر کو ہیلپ کی مدد سے یہ صرف مو بھی ہیں اب رجم آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کا یوز بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس کا یوز کرنا ہے اب جو کرانڈ پوزیشن ہے کرانڈ پوزیشن ہے اس وقت سیلنگ پہ اٹھارہ سو سے سپورٹ ہے پھر سپورٹ بھی سپورٹ بھی مینج کرتے ہیں اچھے وہاں پہ آپ کو کہیں بھی سگنل نہیں مل رہا کرانڈ یہ سیل کا اوپر سے مل چکا بھی کلیئر کٹ اب یہاں پہ کلیئر کٹ سگنل نہیں ہے اوورال سیلنگ تو نہ درائی لیکن سیلنگ کی بھی حد ہوتی ہے نا پھر سپورٹ پھر سپورٹ دیکھی جاتی جہاں پہ سگنل نہ ملیا آپ کو کلیئر پھر وہاں پہ اپنے سپورٹ اور رزیسٹنس کو دیکھنا ہے بھی سپورٹ کیا بتا رہی ہے رزیسٹنس کا بتا رہی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے تقریبا دے وان میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دے وان ہے یہ انڈیکیٹر دیکھ رہے ہیں اور ایک پوائنٹ اور بھی بات یاد رکھیں جب بھی تینوں انڈیکیٹر ایک پوائنٹ پہ ملے ہیں وہ پوائنٹ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ میں اس پوائنٹ کو بہت ہی گوٹ سے دیکھنا ہے اپنے جب تینوں انڈیکیٹر ایک پوائنٹ پہ کراس کر جائیں اوٹ کینڈل اس پوائنٹ کے تین کینڈل نیچے کلوز ہو جائیں تو آپ کنفرم ٹرینڈ بتا دے گی مارکٹ کے یہ مارکٹ سیل جا رہی ہے اگر یہ تین کینڈلیں اوپر کلوز ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ ٹرینڈ بالکل بدل چکا تینوں موونگ ایوریج جب ایک پوائنٹ پہ ملیں پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے انڈیکیٹر ایک دوسرے تھے تھوڑا کوئی اوپر تھا ایک اور نوچھے ایک تھوڑا اور اوپر ایسے تھا نا لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ مین پوائنٹ ہے یہ یہ پوائنٹ جہاں پہ تینوں انڈیکیٹر ایک ساتھ مل گئے ہیں کمبائن ہو گئے ہیں تینوں انڈیکیٹر تب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ سٹوپلوس اور یہ نیچے آنے دیں ٹیپ آندہ دھون ٹی پی کی ٹیپ پہ اوپن کے ساتھ آنے دیں پھر تاکہ اگر پروفیٹ ملے کوئی اچھا تو ملے سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ دیکھیں پھر یہاں سے کتنا اچھا مارکرنے سیل دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلوزنگ ہوئی کتنی اچھی آپ کو کلوزنگ ہے تینوں انڈیکیٹر ایک ذات ملے ہیں اور مکینڈل نیچے تو آنے دے یہ کہاں سے کون سا ایریا یہ 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 ملے یہ والا ایریا بن رہا تقریب اٹھارہ انیس سو سینتیس سے انیس سو سینتی سے کیا ہی پرفیکٹ سگنل ملے سمجھو ایر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے یہ بہت اچھی بہن ہے یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ تینوں انڈیکیٹر کے یہ پوائنٹ ہے انڈیکیٹر کا یہاں پہ انڈیکیٹر نے سگنل دیا ہمیں بہت اچھا یہ باتیں مزاگ کی نہیں ہے اگر ٹریڈنگ کرنی ہے تو ان باتوں کو سمجھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک انڈیکیٹر تینوں انڈیکیٹر کراس ہوئے اور ہمیں ڈونٹ سگنل دیا یہ مارکٹ انیس سو سینتیس سے اور یہ دیکھیں یہ کہاں پہ یہ مارکٹ یہ اس کا سٹوپلوس ہو جاتا سینتیس سے اسی لیکن یہ تو بہت بڑا بن جاتا یہ بن جاتا سٹوپلوس کی انیس سو ساٹھ کا ایسل اور یہ ٹی پی دیکھ رہی ہیں اٹھارہ سو سینتیس ساٹھ کا تقریب ان ایسل بنت جاتا ہے اسل بھی دو سو پیپ کے بہت بڑا اسل ہے لیکن یہ مین ٹرین بتا دیتے ہیں لیکن یہ آیا دیکھیں ٹی پی بھی تو دیکھنا انیس سو سینتیس سے اٹھارہ سو مارکٹ گی رہی ہے کتنا کتنا بنتا ہے انیس سو سے اٹھارہ سو ہزار تجھے بن گے سینتیس ہے ہزار پیپ سے بھی اوپر اگر تیس پیپ کے اسل بن رہا ہے تو ٹی پی بھی تو دیکھیں ہزار پیپ کے بن رہا ہے تین سو پیپ کے اسل ہے تیس نہیں تین سو پیپ کے اسل ہے تو جو سٹوپ لوٹ ٹی پی ہے وہ بھی تو ہزار سے بھی اوپر گئے یہ یہ چیزیں انڈیکیٹر ہی بتاتے ہیں یہ مووینگ ایوریج انڈیکیٹر اس کو بہت سمجھ ہر بندہ ہے اس کو لازمی جو فولو نہیں بھی کرتا لیکن لگا کے لازمی رکھا کریں یہ بہت ہی حل پھول ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ مارکٹ کو دیکھا جائے یہ کچھ میں نے خود سے پہلے سے سپورٹ رنزیسن ڈراغ ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مارکٹ میں بھی کچھ زیادہ نہیں یہاں پہ ڈراغ کی اور یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ جو ابھی میں نے یہ میری گرین جو نظر ناریلائن یہاں پہ مووینگ ایوریج بار بار اب کینڈل کلوز ہوں گی میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ چیز یہ کینڈل تین اور یہ مووینگ ایوریج ایک دو تین یہ مووینگ ایوریج اور یہ کینڈل اوپر کلوز ہی ہیں تو یہاں پہ اصل تھا یہ والا یہ اصل اور ٹی پیز کا یہ ٹی پی جانے دو بھی مارکٹ کو کہاں سے اٹھارہ سو انیس سے یہ اچ ڈے ون کی بات کر رہے ہیں تینوں انڈیکیٹر جہاں پہ اوپر کی طرف کینڈل کلوز ہوئیں اور مارکٹ نے اٹھارہ سو گیارہ سے تقریباً آلماس سے جا لگا لیں اٹھارہ سو انیس سے بیہ بیس میکسیم ہے بیس سے اوپر یہ تین کینڈل اے کلوز ہی ہیں ڈے ون کی ڈے ون کی کینڈل اے کلوز ہی ہیں مووی تینوں مووینگ ایوریج کے اوپر انہوں نے بائے ہوا دیا کتنا اٹھارہ سو سے دو ہزار تقریباً یہ دو ہزار سے بھی زیادہ پپ بنتے ہیں ڈیرو پینڈ زیرو ون سے بھی کوئی ٹریڈ کرتا اٹھارہ سو اٹھارہ سے بائے کرتا ہو جو مارکٹ جب جو اکرائن کا مسئلہ تو اوپر گئے انڈکیٹر نے بائے سگنل دیا تھے تو کتنے بندے ہیں تو گریباً دو سو ڈالر دو سو ڈالر اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں لیکن دو سو ڈالر پکے تھے ڈیرو پینڈ زیرو ون کے بالکل سمال لوڈ اس سے چھوٹا لوڈ نہیں ہے فریکس کے اندر ڈیرو پینڈ زیرو ون سے اس سے بھی دو ڈالر آپ کو بند آتے تھے اس سے بھی دو ڈالر کا پروفیٹ آپ کو آ رہا تھا انڈکیٹر کو فولو کرتے ہیں کرانٹ پوزیشنر پہ دیکھ لیں اگر دے ون کو دیکھیں جیسے تینوں انڈکیٹر یہاں کراس ہوئی ڈالر کا اب یہاں پہ انڈکیٹر جو ہیں وہ ریڈی سیل مارکٹ سیل آ چکی ہے ریڈی اب یہاں سے ہم نے سپورٹ زیست کو فولو کرنا اور بائیں کو اگر انڈکیٹر نے دے دیا سگنل ایم فائی پہ لازمی دیں گے آج دیکھا کریں جو دیکھ رہے ہیں ایم فائی پہ مالکہ پہ یہاں پہ تینوں انڈکیٹر ترسی مارکٹ اوپر ہو چکی ہے کیلو مارکٹ اوپر کلوشنگ بے چک میں ہم آج مالکہ م62 اگر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اگر ایڈ منظر,, آپ دیکھنے تو ایڈ آج مارکٹ سیلنگ مالکہ میں اگر م50 کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں کے لیسی گوز رہا جائے وہ اکین ہی رہا چیز چھوڑا نیچے رکھ لیں اور جانے دے اوپر کی طرف آج کے لیے میں یہی بتا رہا ہوں یہ پہلا لیکچر آپ نے یہ چیز سمجھ رہی ہے اور نیکسٹ لیکچر میں جو نیکسٹ لیسن ہوگا اس کے اندر بھی بہت اچھی چیزیں بتانے لگا ہوں اس کے بارے ابھی تو سٹارٹنگ ہے باقی ابھی انٹری کا میں نے بتا دیا کب انٹری کرنے جب تینوں کینڈل نیچے کلوز ہو جائیں اور جو چوتھی کینڈل بنیے کوشش کریں وہ جتنا اوپر ہے اگر مارک کینڈل نیچے کلوز دیں گے تو آپ نے سیل کرنا ہے سیل کے لیے بھی کوشش کریں انٹری لینے سے پہلے جو فورت کینڈل بنتی ہے تیر نیچے کلوز ہوئیں وہ جتنا موونگ ایوری سے قریب ہے وہاں سے سیل کرنے ہے تاکہ اوپر ایسل چھوٹا بنے جتنا اوپر آ کے سیل کریں گے مارکٹ اتنا نیچے جائے گی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر اوپر تین کلوز ہو چکی ہیں تو کوشش کریں جب فورت کینڈل ہے وہ بھی قریب ہے تھوڑا نیچے آنے دیں پھر بائے کریں تاکہ انڈیکیٹر کے ساتھ چاہ چو اور آپ بائے کر دیں ایسل ٹی پی کے ساتھ اور جانے دیں مارکٹ کو اپنی ٹرین نہیں کرنے اگر لوس انڈیکیٹر کے ایسل ہٹ ہو بھی چاہتا ہے یہ میں بات لا ضروری ہے نا یہاں پر بتانا چاہوں گے کوئی بھی انڈیکیٹر ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ نہیں دیتے بے لیکن اچھی ہیں اچھی ہیں ہر بار اگر 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 آپ کے دو ایسل ہٹ ہو جاتا ہے دس ٹی پی بھی ہٹ کرائیں گے یہ ایسل ہٹ ہو جاتا ہے اگر ایک ایسل ہٹ ہو گئی تین آپ کی ٹی پی ہٹ ہوں گے اپنی ماردی نہیں کرنے بھی ایسل ہٹ ہوتا ہے اس کے بعد لوگ سمجھے میں خود تر ٹیڈ کر کرنے پروفیر نکالو اسل ہٹ کروائے گا ٹی پی بھی آپ کو انڈیکیٹر ہٹ کروائے گا اور اپنی طرح سے اپنے ٹریڈ کرنے پھر انڈی کٹر کے مطابق چلنا جو انڈی کٹر بولیں گے آپ کو مارکرین نے دیکھنا ہے اگر آپ کا انڈی کٹر آپ کو اجازت دے رہا ہے سہل یا بائی کی تو آپ نے پھر ٹریڈ لگانی ہے تو امید ہے مجھے اچھی ویڈیو آپ کو سمجھ جائی ہوگی بہت بہت سی انڈی کٹر میں آپ کو باتیں انڈی کٹر کا لگانے کا پتہ بھی چل گیا کون سا انڈی کٹر لگانا ہے کیسے کلر چوز کرنا یہ دیکھ رہے ہیں اب جو لوگوں کو نہیں لگانا تو یہ دیکھیں جو موونگ اگر اجبان لگایا ہوئے اس کی پرائز بھی دیکھ رہا ہے جو دوسرا انڈی کٹر ہے اس کی پچیس ہے کلر بلیو ہے اس کا اور اس کے بعد جو تیسرا انڈی کٹر موونگ ہے جو کا کلر بلیک ہے یہ انڈی کٹر لگا دیا میں نے آر ٹائم فریم پہ لگا ہوئے ہیں یہ سیمپل میتڈ یہ بہت سی چیزیں ابھی جو آپ کو میں نے بتایا باقی ان کی یہ جو چیزیں سیٹنگ نا وہ اس میں نہیں جانا آپ نے جو سیمپل سیٹنگ وہ میں نے آپ کو بتایا اسی پہ جائیں اسی کو فولو کریں اور یہ ابھی مارکٹ پہ یہاں پہ میں نے اور بھی ایک ونڈو لگانی ہے اس سے اور بھی بہت اچھا رضاٹ ملے گا انڈی کٹر ہے ابھی جو فل چارٹ اوپن ہے نا ڈاؤن سے لے کے انڈ تک یہاں سے یہ پورا چارٹ اوپن ہے تو اسی کل دو ونڈو میں نیکسٹ جو انڈی کٹر بنا رہا ہوں سمجھاؤں گا اس میں یہ دو دو ونڈو کو ڈیوائٹ کر دیں گے چاہتا نا یہ دیکھیں یہ جو چارٹ رہا ہوں یہاں پہ اور بھی بہت خوبصورت اور اچھا انڈکیٹر ملنے والے نیچے والے انڈکیٹر دیں گے اوپر والے انڈکیٹر لگ سکنل دیں گے تو جس سے آپ کو بہت اچھا ہی سارا سمجھ جائے گی اور بھی زیادہ آپ کو اچھا سمجھ جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ لازمی باش کریں یہ پہلا لیسن آج کا یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے دوسرا لیکچر لیسن میں نیکس جلدی اپلوڈ کر رہوں گا اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے نیکسٹ پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہوں کہ اللہ حافظ